یا تیسری بات سمجھیں کہ ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے مناظرہ ایک لفظ ہوتا ہے مجادلہ ایک ہوتا ہے مقابرہ ان تینوں میں فرق ہے مناظرہ الگ چیز ہے مجادلہ الگ چیز ہے مقابرہ الگ چیز ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے بسوقات مناظرہ کی مخالفت ہو جاتی ہے مناظرہ کا معنی ابھی بتایا ہے توجہ المتخاسمین فی النسبت بین الشیعین اظہارا لیسواب مناظرہ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا یہ ہے مناظرہ اور مجادلہ المناظعت لا لی اظہار السواب بل الزام الخصب فریقین کا اس بات حق کے لیے نہیں بلکہ ایک فریق کے مخالف کو چپ کر آنے کے لیے گفتگو کرنا یہ ہے مناظرہ اس سے مقصود کو بات ثابت کرنا نہیں مقصود یہ ہے کہ سامنے والا بات نہ کر سکے مثلا اب دیکھو گفتگو ہو رہی ہے تخلید کے عنوان پر اور غیر مقلد ایک مقلد سے پوچھتا ہے بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا بتاؤ اس کا تخلید کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے اب یہ سوال کیوں کی ہے تاکہ اگلا چپ ہو جائے اس کو جواب بنائے اور میں بس ہو تعلیہ مارک دوں کہ دیکھو ہمارے سوال کے جواب نہیں دے سکے تو مجادل منحظات کا مانا فضول بیض بے فائدہ کوئی مقصود نہیں مقصد صرف کیا ہے کہ مخالف کو چھپ کر آتو اور مقصد ہی کوئی نہیں نمبر تین مقابرہ المنازات لا لعظہار السواب ولا لعظام الخص منازت کیسے ہیں فریقین کا اس بات حق اور فریق مخالف کو خموش کرانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے گفتگو کرنا نہ گفتگو کا مقصد کوئی دعویٰ ثابت کرنا ہے نہ گفتگو کا مقصد مخالف کو چھپ کرانا ہے گفتگو کا مقصد اپنا علب اپنی شورت اپنا موب دھاڑنا ہے پتا چلے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے میری شورت ہو بڑے علوم پیش کر رہے ہیں بڑے نکتے پیش کر رہے ہیں یہ منازت ہے تو ایک ہے مناظرہ ایک ہے مجادلہ ایک ہے مقابرہ مناظرہ کا مانا دو چیزوں کے درمیان صحیح بات کو ثابت کرنے کے لئے گفتگو کرنا اور مجادلہ محج فریق مخالف کو چھپ کرانے کے لئے گفتگو کرنا اور مقابرہ نہ مقصود چھپ کرانا نہ مقصود کے بات سمجھانا مقصد صرف شورت ریاہ اپنی بات جب یہ بات آپ کو سمجھائی تو یہ بات خود بہت سمجھا گی کہ مناظرہ الگ ہے مجادلہ الگ ہے مقابرہ الگ ہے اور یہ نہ سمجھنے کے بجے سے لوگ مناظرہ کو مجادلہ سمجھتے ہیں اور مناظرہ کا رد شروع کر دیتے ہیں یہ مناظرہ سے فیدہ نہیں ہوتا ماس لڑائی ہوتی ہے ماس بڑا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مخالفتی ہوتی ہیں میں ایک مرتبہ ایک جامعہ میں گیا اور چار گھنٹے کی میری گفتگو تھی اخائط پر گفتگو سے فارغ ہوا تو ہمارے بہت بڑے مرکز سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے شخص ہیں میں مسجد کے حال سے نکر رہا تھا وہ تشریف لا رہے تھے مسجد کے سین میں ملاقات ہوئی تو فرمان لے گیا ہمیں شہر میں آئے تھے ہمیں پتا چلا کہ آپ کو علماء میں سبق ہے تو ہم بھی آگئے ابھی آئے پتا چلا سبق ختم ہو گیا میں نے کہا چلیں بیٹھیں دفتر بیٹھتے ہیں چائے شاہر پیتے ہیں وہاں جب بیٹھ کے بات شروع ہوئی تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ حنفیت کے ترجمان کہلاتے ہیں آپ مناظرے کرتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جن کی آپ ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹھے ہمات کو منع کیا تھا کہ مناظرہ نہ کرنا تو جب امام صاحب نے منع کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں میں نے کہا مجھے بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خود مناظرہ کرتے تھے کھاچی ہاں تو میں نے کہا اگر غلط ہے تو خود کیوں کرتے تھے تو فوراں فرمانے لگے کہ انہیں اپنے بیٹھے سے کہا ہم تو اللہ کے لئے کرتے ہیں تم اپنی شورت اور ذات کے لئے کرو گے بچنا تو میں نے کہا آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں شورت کے لئے کرتا ہوں یا ذات کے لئے نہیں جی ہماری بات میں نے کہا بات تو صاف ہونی چاہیے نا نہیں بدگمانی نہیں میں نے کہا نہیں بات صاف کریں آپ نے جو بات فرمائی تو کیوں فرمائی وہ خموش ہو گئے میں نے کہا دیکھیں اگر غلط تھا تو امام صاحب خود کیوں کرتے ٹھیک تھا تو گیٹے کو کیوں منع کیا حضرت امام صاحب سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے لئے کرنا ہے اپنی ذات کے لئے نہیں کرنا تو اس کا مناظرہ سے کیا تعلق ہے نماز بھی اللہ کے لئے ہے تو ٹھیک شہرت کے لئے ہو تو غلط خیرات اللہ کے لئے ہو تو ٹھیک شہرت کے لئے ہو تو غلط تبلیغ اللہ کے لئے ہو تو ٹھیک شہرت کے لئے ہو تو غلط اس میں ایک مناظرہ بچارے کا کیا گسور ہے تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو مناظرہ کرتے ہی نہیں ہوں میں تو کبھی مناظرہ نہیں کیا مناظرہ پڑھاتا ہوں کوئی کرتا ہے تو شرائط رکھ کے دیتا ہوں کئی مرتبہ مناظرے کی صدارت بھی کی ہے کئی مرتبہ معین مناظر بناؤں بزاتے خود میں تو نہیں کرتا شروع میں ہم نے کیے کیے بعیم آنا صدارت کی شرطیں لے کی دی معین بنا مقصد کیا تھا کہ ایک ٹیم تیار ہو جائے اور مد مقابل کو شور اور خف ڈالنے کا موقع نہ ملے الحمدلہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہیں اللہ کا کرم ہے بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی ہے کوئی الجن نہیں کہ ضرورت پیش آئید افراد موجود ہیں تو مجھے کہتا ہے تو لکھا ہوتا آپ کے ساتھ مناظر حل و سنت میں نے کہا جو ہمارے مرکز سے کتاب چھپتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے یہ لوگ لکھتے ہیں کہا یہ لوگ لکھتے ہیں میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس میں تو ہمارا قصور نہیں خیر ان کو بات سمجھیں میں جو بات سمجھاؤں مثال دے کر کہ مناظرہ اور مجادلہ اور مقابلہ یہ تینوں الگ لگ ہیں یہاں بیسے درمیان میں بات آگئی تو میں عرض کرتا ہوں کہ تین لفظ سمجھیں ایک ہوتا ہے لفظے ایک ہوتا ہے مسادرہ ایک ہوتا ہے معنقہ یوں ملاقات کریں کہ پیٹ سے پیٹ ملے اسے کہیں گے مباتنہ اور یوں ملے کہ سینے سے سینہ ملے اسے کہیں گے مسادرہ اور یوں ملاقات کریں کہ گردن سے گردن لگے اسے کہتے ہیں معنقہ اب دیکھیں جو سنت ہے وہ مسادرہ یا مباطنہ نہیں بلکہ معانقہ ہے تو جو لفظ ہم بولتے ہیں اس لفظ کے معنی بھی سمجھانا چاہیے تو مناظرہ الگ چیز ہے مجادلہ مقابلہ الگ چیز ہے جن میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں